السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمزات ایک انسان کے ساتھ کتنے ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن حمزات اور ایک فرشتہ حمزات یہ دو حمزات ہر انسان کے ساتھ ہیں یہ دو حمزات ہر انسان کے ساتھ ہیں تو ایک صحابی رضوان اللہ عجمائی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں یہ میرے ساتھ بھی ہیں لیکن اللہ تعالی نے مجھ پہ دستگیری فرمائی اللہ نے فضل فرمایا میرے اوپر اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا جو تھا ہمزاد وہ مسلمان ہو گیا اس لیے وہ مجھے اب بھلائی کی طرف ہی بلاتا ہے انسان کے ساتھ یہ جو دو ہمزاد ہے یہ کرتے کیا ہیں جن جو ہے جن ہمزاد جو ہے اس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے اور ایک فرشتہ بھی ہے اس جن کا اس شیطان کا جو جن شیطان ہے جو ہمزاد اس کو کہا جاتا ہے ایک دباؤ اس کا بھی انسان کے اوپر رہتا ہے اور ایک دباؤ فرشتے کا بھی انسان کے اوپر رہتا ہے جو جن حمزاد ہے وہ برائی کی طرف بندے کو مائل کرتا ہے برائی کی باتیں ڈالتا ہے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور جو فرشتہ حمزاد ہے وہ اس کو بھلائی کی طرف اچھائی کی طرف اور نیکی کی طرف لے کے آتا ہے تو اس لیے بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی میرا حمزاد کوئی پکڑ کے لے گیا اچھا میرا حمزاد میرے سامنے نہیں آتا بھئی تمہارا حمزاد ہر وقت تمہارے سامنے ہے لیکن تم کچھ کرو تو پھر وہ تمہارے سامنے آئے تو اس لیے کوئی بھی اگر اپنے حمزاد کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے اپنے حمزاد کو دیکھنا چاہتا ہے تو واضح بات ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا حمزاد جو تھا جو جن تھا وہ مسلمان ہو گیا تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے ہم بھی اس سے کام لے سکتے ہیں یہ ہمیں بھی اچھی باتیں بتا سکتا ہے تو اس لیے کسی بھی اللہ والے کے پاس جائیں ان کی بیعت ہو جائیں بیعت ہونے کے بعد جب آپ ان کے وظائف پڑھیں گے ان کے بتائے ہوئے چلوں پہ چلیں گے ان کے بتائے ہوئے مجاہدات پہ چلیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا حمزاد آپ کے سامنے اتنا واضح ہو کے سامنے آجے گا جیسے وہ دن اور رات کا فرق ہوتا ہے باقی اس طرح کے لوگوں سے بچ کے رہیے جو آپ کو حمزاد کے نام سے لوٹتے ہیں حمزاد کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں حمزاد کے چلے اور وظیفے بتاتے ہیں حمزاد کا ذکر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرو آپ کا حمزاد آجے گا یہ آپ کو لے کے دے گا یہ سب جھوٹ ہے فیک ہے غلط ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ بھی بات ذہن میں رکھئے گا مجھے کسی نے کہا جی میرا حمزاد کوئی مجھ سے چھین کے لے گیا ہے تو میں خموش ہو گیا کیونکہ جب اس کے ذہن میں چھیننے کی بات آ رہی ہے تو پھر اس کے ذہن میں اچھی بات اور حقیقت نہیں بیٹھے گی تو اس لیے اس بات کا یقین اپنے دل میں رکھیں کہ آپ کے حمزاد کو نہ کوئی پکڑ سکتا ہے نہ کوئی اس کو لے کے جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی چلہ وظیفہ چاہیے بلکہ کسی بھی اللہ والے کے ساتھ بیٹھیں جب آپ اللہ کی طرف لگنا شروع ہو جائیں گے یہ آپ کا حمزاد کیا ہے اس سے بھی اللہ پر آپ کو زیادہ چیزیں دینا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیتے رہیں گے اس طرح کی معلومات دیتے رہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی بات پر رہنمائی چاہیے آپ کو کوئی بات کی سمجھ نہیں آتی ہم آپ کو وہ بات سمجھائیں تو آپ کمنٹس کے اندر ہمیں لکھیں بتائیں انشاءاللہ ہم آپ کی اس بات کے اوپر بھی ہم آپ کو رہنمائی دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ